میاں صاحب کا ایک شیر ہے جس پر اعتراض ہوتا ہے اکثر پڑے لکھے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبیاں نالوں کٹنا ریا ہر صفتوں ہر وصفوں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے نبیوں کے برابر کر دیا ہے یہ کس کی شان میں کہا ہے عرضِ غصر سقلین کی شان میں کہا کس نے ہے جس کا نام میاں محمد صاحب عارفِ کھڑی ہے اور وہ پہلا آدمی ہے سرزمینِ ہند کا جس نے وعبیوں کے خلاف پہلی کتاب لکھی ہے اس کا نام حدایت المسلمین ہے حدایت المسلمین میرے کتب خانمی کے اندر موجود ہے جب میں اس ملک میں آیا تو یہاں دیوبندیوں اور سنیوں میں ایک کمپرومائز ہو چکا ہوا تھا کہتا ہے دیارِ غیر میں اختلافی مسائل کو نہ چھیڑو اب اس اتفاق کے پردے میں تمام وحبیت پھیل رہی تھی وحبیوں کے خلاف کوئی جلسہ جملہ نہیں کہتا تھا اور وہ وحبیوں کے کھانے پکا دے تھے وحبی ان کے کھانے پکا دے تھے اور میں نے کہا یہاں کوئی اور خدا ہے اور اب ملک میں اپنے اسلامی ملکوں میں کوئی اور خدا ہے نہیں جن باتوں پر انہوں نے بیعدبی کی ہے اسلام کی شکل بگاڑی ہے ان کو واضح کرو لوگ اس کے جواب میں کہنے لگے یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں میں نے کہا یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں یہ ولیوں کے جھگڑے ہیں اس وقت کسی مولوی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ بھی کسے کہتے ہیں میاں صاحب نے عبد نجدی کا نام بھی لیا ہے اس کی کتابوں کے نام بھی لیئے ہیں ان کے سارے مسائل بھی بیان کیے ہیں یہ اندر آجا جو ساتھی درازے میں بیٹھے ہو جنے نہ پتہ لیں گے دروتنی پر بینا حضرت ہے نبی کریم علیہ السلام نے مکروف فرمایا دروتنی پر نہیں بینا یا اندر بینا یا بار بینا ہے تو چھیں گا بلا رو بیلا جنائے اس نے پیوں نے کروی اولاد نہیں سے میں طبیع دیتے سے پہلا یہ پتہ پیدا ہے آتھی مارکہ جنائے نہ پیوں اس سائج نہ نہ ماہ اس سائج نہیں ہے نہ نانا اس سائج نہ نہ دادہ اس سائج نہ اپنے اس سائج نہ کلا ہی بندہ ہے انہوں نے کوئی جنہ بیٹھا ہے ادھا دروتا کھلا دادہ بندھ رکھے ہیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا ہے اس نے سانس لینے کا بھی طریقہ بتایا ہے یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے دیلیز پر بیٹھنا ہے جس کو کہتے ہیں دروتنی دیلیز پر بیٹھنا مکروح تحریمہ ہے کیوں؟ بیٹھنے والے کی عظمت کو نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا کوئی جگہ نہیں ملی بیٹھنے کے لیے یہاں کے بیٹھا ہے دوزرہ آنے جانے والے کی ٹھوکر آتے وقت بھی ٹھوکر جاتے وقت بھی ٹھوکر تو جو چیز عظمت انسانی کے خلاف ہے سرکار نے انسان کو عزت بکشی ہے انسان کی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالا سبحان اللہ اور ایک مرتبہ اتفاق وہ عزت عبداللہ بن مسعود ایسے دہریز پر بیٹھ گئے جمعہ کا دن تھا مسلم آبادی کا دباؤ کافی بڑھ گیا تو لوگ ایک دوسرے کی گردنیں پھاند کے آگے آنے لگی سرکار نے جمعہ میں اعلان فرائے جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے عزت عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں باہر تھا ایک اندر تھا تو دہلیز تھی دربیان میں اس پر بیٹھ گئے تو صحابہ اٹھ کے چمٹ گئے کہ کیوں بیٹھ گئے یہاں ان کا سرکار کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے تو یہ نصر رسول اللہ کی تعمیل کے سلسلے میں تاریخ دینے کی اجازت نہیں ہے اب بات سن لی ہے گھٹے کے بعد عمل کر لے گئے نہیں سرے دست اس پر عمل کرنا ضروری ہے ان وجہ سے بیٹھ گیا ہوں میں سمجھتا ہوں سرکار کا یہ فرمان سننے کے بعد کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے پھر میرا مسجد کی طرف نہ اٹھتا بلکہ جہانم کی طرف اٹھ جاتا سرکار کے فرمان کے خلاف بات ہوتی تو میں عرض کرنا تھا کہ میاں صحابہ عرفِ قڑیرہ بطلہ علیہ پہلا بندہ ہے جنہیں وعبیت کے خلاف کتاب لکھی ہے سبحان اللہ عزت فاضلِ بلیل ویرہ مطلعہ علیہ بھالک بھی نہیں ہوئے تھے خاجہ گول ویرہ مطلعہ علیہ ابھی پڑھنے کے لیے نہیں گئی تھے اس زمانے کی بات ہے اس کے آخر میں عبجت کی روح سے انہوں نے اٹھارہ سو اباتر اس کا سن تصنیب لکھا ہے اگر ایک وہ کتاب آدمی یاد کر لے تو وحبیت کا سب سے بڑا مناظر ہو سکتا ہے وہ کوئی مسئلہ ایسا جہاں سنی اور وحبی کے درمیان اختلافی ہے چھوڑا نہیں انہوں نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پر ثبوت انہوں نے نہیں دیا راوی کا نام نہیں لیا حدیث کا مضمون نہیں بیان کیا کتاب کا نام نہیں لیا جب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے کہی گئی نہیں وہاں ایک شہر ہے سموال شریف جہاں بیشتی دروازہ کھولتے ہیں وہ سرخ روخان چبوں میں سے ایک راجی صاحب گدرے جو دیندار تھے انہوں نے بڑی خوبصورت مسجد بنائی اتنی دی موٹی اس کی دیوانیں ہیں میں اس میں تقریر میں جاتا رہا ہوں اس کے سوا میاں صاحب کے ہی پڑھنے کے لیے گئی نہیں تو وہ کتابیں جو اس وقت کتب خانوں میں دستیاب نہیں وہاں کہاں وہی ہوں گی اب ماننا پڑے گا کہ میاں صاحب کا علم لدنی ہے یہ جو کہنا ہے انہوں نے کہا کہ نبیاں کولو کٹ نہ ریا ہر صفتوں اور وصفوں اس کی سند موجود ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ آمد سرندی ان کی کتاب رسائل مجدد میرے پاس موجود ہے اردو پہ ہے اس کے اندرے لکھا کہ امتی ولی بعض وقت نبی پر سبکن لے جاتا ہے نبی سے آگے نکلے یار انہوں پہ کٹنا رہے آکھ ہے تو مجدد صاحب تو کہتے ہیں کہ بڑھ سکتا ہے سمجھائیے بات ہے حیرت سے نہیں دکھاؤں گا اگر ضرورت پڑے ہو تو آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں بعض وقت امتی ولی نبی سے آگے نکل جاتا ہے تو فضل جزوی سے فضل کلی کی نفی لازم نہیں آتی من کل الوجو انبیاء افضل ہیں لیکن بعض چیزوں میں ان کے تحقیق کے مطابق مجدد صاحب محمولی بندہ تو نہیں ہے نا بضبوط آدمی ہے نا صرف وہ پیر نہیں ہے نا معالم بھی ہے یہ دیوستمر رجاء ército ان کے سرسے کے شاگردھے وہ استادیں خاجہ معصوم بادشاہ کے خاجہ معصوم بادشاہ ہے خاجہ فضلاللہ کے خاجہ فضلاللہ دو باس طم سے استاد ہیں شعالی اللہ صاحب کے شعالی اللہ صاحب استاد شعبدالغنی صاحب کے شابدالغنی استاد ہیں رشید آبدال ساپ گنگوئی کے قاسم نانوتوی کے یہ تمام دیوبندی علماء اس سرسے کے شاگردھیں یہ نہیں کہا شامان ان کو نہیں مانتے نہیں ماننا پڑے گا وہ مجد صاحب کا کلام ہے آگئی بات سمجھے اس نے پیش تر ایک بات چڑی ہوئی تھی جس پر انہوں نے یہ بات لکھی وہ بات کیا تھی ابن سیرین نے یہ بات کہی کہ حضرت امام مہدی آخر الزمان جو ہیں شیخین سے افضل ہوں گے سنی 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 پتہ نہیں سنیت کا مذہب کیا ہے انہوں نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخین سے افضل ہوں گے تو لوگ حیرانگی سے سنتے ہیں کہتے ہیں وہ صرف شیخین سے افضل نہیں ہوں گے بعض نبیوں سے بھی افضل ہوں گے امام مہدی آخر الزمان کتاب میرے پاس موجود ہے اس کا نام ہے یہ سید امام برزنجی کے لکھی ہوئی ہے اعلیٰ عزت فاضلِ بریل بی رحمت اللہ نے جن کے ساتھ تجدیدِ بیعت کے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے بہوں اترا مولویت ملہ لکاری ہر کسانے گلیں پہ ہی کس نہ لپندہ ذرا گھبراتا نہیں کہ میں کسی کی شان میں کوئی بات کرتا ہوں میں کون ہوں جس کے خلاف بات کرتا ہوں وہ کون ہے اب میں اگر کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی عطر کروں مجھے خود نہ سمجھائے میں کون ہوں مجھے خود کو بھی دیکھنا چاہیے میں کیا چیز ہوں تو سید حسین برزنجی جو ہیں وہ ایسے بزرگ ہیں کہ اعلیٰ عزت فاضلِ بریل بی نے ان سے تجدیدِ بیعت کی ہے ان کی کتاب ہے اس کے اندر ملالی قاری نے کاکول میں نکل کیا ہے کہ ملالی قاری کہتے ہیں کہ حضرتِ امام مہدی شیخین کریمین سے حضرتِ صدیق سے حضرتِ مفاروق دونوں سے افضل ہوں گے شیعہ 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 سننی 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 اور کم از کم کتابیں پڑھی ہوئی ہوں تو پھر تو بات کرو جب کتابیں ہی پڑھی ہوئی نہیں ہیں تو باتیں کیا کرتے ہو اس کے اندر ملالی قاری نے لکھا ہے کہ وہ شیخین سے اس وجہ سے افضل ہیں کہ سرکار نے عزب صدیق کو عمر فاروق کو جو درجہ دیا وہ درجہ کے اعتبار سے خلیفہ رسول کا درجہ بنتا ہے لیکن امام مہدی کو سرکار نے خود خلیفہ اللہ فرمایا ہے اللہ کے خلیفہ کا درجہ جو ہے وہ رسول کے خلیفے سے افضل ہوتا ہے یہ بات چھڑی ہوئی تھی تو مجید صاحب نے اس فیصلے کو بھی بلکل سرا سرا ہموار کر دیا انہوں نے کہا بعض وقت ولی نبی اس پر سبکن لے جا سکتا ہے بعض چیزوں میں یعنی فضل جزی اس کے لیے ممکن ہے فضل کل ہی ممکن نہیں سمجھا یہ بات آدمی نے کتابیں پڑی ہوئی ہو کتاب کا اصل مطم دیکھا ہوا ہو سیاکو سباک سمجھا ہوا ہو پھر تو بات کرنے کا مزا ہے لیکن ہم نے جتنے سننی 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 کہا دے دیکھے ایک بھی پڑھا ہوا بندہ نہیں دیکھا اللہ حمد زہروی رحمت اللہ نے دیکھے آمد صحیح صاحب قازمی دیکھے مولا صدار رحمت اللہ نے دیکھے اور جتنے بھی مناظر دیکھے اٹکل پچو کتابیں رٹی ہوئی ہیں آگے سے کوئی پکڑ لیا پیچھے سے پکڑے گئے بس وہ حفظوں والا رٹا ہے بات سمجھ ہوئی نہیں ہے ہم نے یہ اپنی زندگی میں یہ تین آدمی دیکھے ہیں جن کی کتابی دسترج دیکھی ہے بیان کی دسترج دیکھی ہے مسائل پر حکومت دیکھی ہے تو حضرت میاں صاحب عارفِ کھڑی رحمت اللہ نے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے صاف کیا اس لئے آج بھی اگر کوئی وہبیہ کی تردید کرنا چاہے تو میاں صاحب عارفِ کھڑی رحمت اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا پڑھنے کے لئے گئے کہیں نہیں پڑھا صرف عافظ غلام حسین صاحب سے ہے عافظ غلام حسین صاحب مسجد سرخ روخ خان کے وہ امام تھے گاؤں ہیں وہ صرف عافظ تھے سیف الملوک جب لکھا ان کے پاس تصحیح کے لئے پیجا اب وہ کیا تصحیح کرتے سیف ملوک کے استعداد کے دو آدمی وہ نہیں تھے لیکن انہوں نے استاد سمجھ گئے صفحہ اٹھائیس پر اس کا ذکر کیا ہے خاص غلام امام وڈے دے ان کا غلام حسین کا تجمہ کیا ہے خاص غلام امام وڈے دے صاحب میرے سر دے اے وہ خاک اسادہ سرمہ جس جائی پر پھر دے انہوں نے کیا تصحیح کرنی تھی اس کی کوئی تصحیح نہیں ہوئی جب اور کہیں پڑھنے کے لئے نہیں گئے تھے ان کا نام تھا مولوی صاحب علم نعب کے آخری کتاب مطن مطین ان کا نام مشہور تھا مولوی مطن مطین دو بھائی پڑھنے کے لئے گئے ایک پڑھتا رہا دوسرا استادوں کی بکریوں چراتا رہا جب آخری سرٹیفکیٹ لے کے نکلنے لگے بڑے نے چھوٹے کو کہا کتنی شرم کی بات ہے میرے سرد والدین پوچھیں گے اب بسم اللہ کیا حال ہے بھائی دونوں آتشاعت ملایا کرتے ہیں ایک آت سے وہاوی آت ملاتے ہیں دونوں آت سے استعاعت ملاتے ہیں تو جب واپس جانے لگے تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کتنی شرمندگی کی بات ہے میں تو والدین کو سرٹیفکیٹ بتاؤں گا کہ یہ پڑھ کیا ہے تو کیا بتائے گا استادوں سے ملاقات کے وقت وہ رویا ان نے کہا بڑے بھائی نے مجھ سے یہ بات کہی اب بتائیے میں کیا والدین کو کہوں گا میں سارا عرصہ یہیں گزارا آپ کے بکرییں چراتا رہا ہوں ان نے کہا اس وقت جا کر دیکھ کتب خانے میں جو سب سے اچھی کتاب تمہیں لگتا ہے نکال کے لئے آپ سب سے مشکل کتاب ہے علم نعب کی ایک علم نعب ہے خود اور ایک ہے اصول نعب اس میں وہ علم نعب بھی ہے اصول نعب بھی مشکل ترین کتاب ہے وہ کنج کے لئے آیا استادوں کے سام رکھے ان نے کہا کھو کھول کھولا ان کا پڑ پڑھنے لگا کہ اس کو بیان کر بیان کرنے لگا کوئی بیسیوں جگہ سے کھول کے دیکھے ان کا جو کچھ پڑھا ہے وہ تو پڑھا ہے جو نہیں بھی پڑھا وہ آئے گا جاؤ سبحان اللہ جس وقت وہ وہاں گئے سبحان اللہ تو آگے دیکھا بہت سارے طالب علم وہاں بیستری کھول رہے ہیں پوچھا کیسے آئے ہو کون ہو کہاں سے آئے ہو ان کا پڑھنے کے لئے آئے ہیں یہاں ان کے گاؤں کا نام لیا وہاں آیا ہوں تو مطنمتین صاحب مولوی صاحب کا نام ہے وہ کتاب جو نکال کے دی تھی اس کا نام مطنمتین تھا اس میں اتنی ان کی شورت ہوئی کہ جانے سے پہلے طالب علم بھیج دیئے وہاں اب وہ اس فن میں امام سمجھے گئے تو اس سے باز باز فیضان ہوتا ہے